بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میں رہا ہم ران فیملی ولوگز میں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے ہیلدی ہوں گے اور ہیپی ہوں گے کرتے ہیں جو ویڈیو کا آغاز آج والی ویڈیو جو ہے بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی چٹ پٹی ہے بہت ہی قراری ہے اس لئے آپ لوگوں نے فل ووچ کرنی ہے بلکو بھی سکپٹ نہیں کرنی ہے آج ہم بنا رہے ہیں ہری چٹنی دھنیا پودینے کی مزے دار سی اس کو رمضان کے لئے ہم سیف کر لیں گے اس کے لئے میں نے لی ہے دس سے بارہ ہری مرچیں لے لی ہیں بریک والی جو کہ بہت زیادہ تیکی ہوتی ہیں اور ایک میڈیم سے میں نے پیاز لے لیا تو اس کو ایسے رفلی تھا کارٹیا تین سے چار میں نے کلی ہے لیسن کے لیے لی ہیں دو میں نے چھوٹ چھوٹے سے بلکو میڈیم سے میں نے تمہارٹر لیا ہے ان کو اوپر والا چھلکہ اتار لیا ہے اس کے اندر جو سپائسز جائیں گے وہ دکھا دیتے ہیں اب آپ کو اس میں ایک سے دو چمچ بھر کے آپ نے نمک کا ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ آپ نے زیرے کا ڈال دینا ہے اس کے بعد دھنیا پودینہ جو ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے کٹ کر لیا تاکہ اس کے اندر مٹی بغیرہ ہوتی ہے وہ بھی بلکو ساف ہو جائے اور اس کو ہم نے بلکو درائے کر لیا توکری کے اندر ڈال کے اب ہم اس کے اندر دھنیا پودینہ اٹ کر دیں گے اور جو لیمن جوس ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار چٹپٹی بنے گی چٹنی تو یہ وہ میں نے چار آدھر لیمن لیے ان کے میں نے سیز نکال دیئے تھے ان کو اچھے سے میں نے ان کے جوس نکال کے پھر میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھکون بند کریں آپ اس کو چھوٹے مکس کی جار میں بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بڑے بڑا جک میں اس کو کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ گرینڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ ہمیں جو لیمن جوس ہے وہ ہی ڈالا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑے دیر بعد چلا کے پھر اس کو بند کر کے پھر چلا کے ایسے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے اس میں پانی بلکل بھی اٹ نہیں کرنا ہم نے کیونکہ یہ لیمن جوس ڈالنے سے یا نمک ڈالنے سے یہ بڑی اچھے سے گرینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کا بیٹر تھوڑا سا ٹھک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے جیک سے نکالی ہے کیونکہ ہماری جھٹ پٹی سی مزیدار سی چٹ پٹی سی چٹنی قراری سی ہو جو ہوگی ہے ریڈی ہاسمے دار کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بڑی اچھی ہے میدے کے لیے بڑی اچھی ہے پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہے اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے چٹ پٹی سی چٹنی جو ہے آپ اس کو سیف کر لیں جلدی سے بنائیں اور بنا کے اپنے فریج میں رکھ لیں اور تاکہ رمضان میں آپ کو مشکل نہ ہو یہ مزیدار سی چٹنی جو ہے اس کا بلکل بھی ذائقہ چینج نہیں ہوتا نہ ہی اس کا کلر چینج ہوتا ہے بلکل ایسے فریش رہے گی جب بھی نکالیں گے دہیں میں تھوڑا سا دہیں ڈالیں اور مزیدار سی چٹنی آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے فوراں سے اس کے ساتھ دیں مجھے اجازت میری چینل پر جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفشن آپ لوگوں کو مل جائے اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ لائک کرنا بالکل نہ بھولے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ چٹ پٹی سی چٹنی قراری آپ کو کیسی لگی ہے اس کے ساتھ دیں مجھے اجازت کر لوں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کا ساتھ مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیا گیا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ